متحدہ قومی مومن، زن، جبر، ناانصافی، جاگرداروں اور ویڈیروں کے خلاف اپنے جدوجہد جاری رکھے گی ان خیالات کا اظہار واشنگٹن میں یوم شہدہ کی تقریب کے دوران شرکہ نے خطاب کرتے ہوئے گیا قومی مومن کے رابطہ کمیٹی لندن کے رکن محمد انمر نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کب تک امریکی اور یورپی شہریوں کی افاظت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے رہیں گے اور قوم کب تک زلت کی زندگی گزارتی رہے گی وقت آ گیا ہے کہ باعزت طریقے سے قوام عالم کے سامنے کھڑا ہوا جائے واشنگٹن میں متحدہ قومی مومن کے زیر اتمام یوم شہدہ کے موقع پر باتچیت کرتے ہوئے محمد انمر کا کہنا تھا کہ جذبات میں آ کر کوئی بھی غلط فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ پوری قوم کو اعتماد میں لے کر اور اپنی معاشی حالت کو دیکھ کر تمام فیصلے کیے جائیں قوم کو متحد ہو جانا چاہیے تمام سیاسی جماعت پورے پاکستانی قوم کسی بھی آپ کے سیاسی جماعت سے تعلق ہو جو بھی فقہ سے تعلق ہو جو بھی مکتبہ فکر اس کا ہو آج متحد ہو کے سیدھا سیدھا امریکہ کو اور ویسٹ کو یہ پیغام دے دینا چاہیے کہ بھائی ہماری مساجد محفوظ نہیں ہے مگر آپ کے چرچز یہاں لوگ ورشپ کرتے ہیں سنڈے کو وہ محفوظ ہیں مگر ہماری مساجد محفوظ نہیں ہے اسے پہلے تقریب سے کتاب کرتے ہوئے مقررین نے پندرہ ہزار سے زائر شہدہ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور اس عظم کا اظہار کیا کہ متحدہ قومی مومنٹ قربانیوں سے ڈرنے والی جماعت نہیں ہے اور ظلم جبر نائنصافی جاگرداروں اور وڈیروں کے خلاف آئندہ بھی کسی قسم کی قربانی سے درے نہیں کیا جائے گا تقریب سے متحدہ قومی مومنٹ یو ایسے کے کارکنوں کے لاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمائندہ افراد نے شرکت کی اس موقع پر میمانوں کی توازہ روایتی حلیم سے کی گئی